السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال آیا ہے کہ سر آپ پورٹلز کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ اوپننگز کے بارے میں بات کرتے ہیں پورٹلز آخر ہیں کیا اور اگر ہیں تو کیا قرآن میں پورٹلز کا کہیں اللہ نے ذکر کیا ہے دیکھیں پورٹلز سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کسی ایسے دروازے کا استعمال کرنا جو آپ کے سفر کو آسان بنا دیتا ہے کہ آپ یہاں سے ایک طرف داخل ہوتے ہیں اور آپ دوسری طرف کہیں اور سے نکلتے ہیں ایسے دروازوں کا ذکر قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر موجود ہے ان میں سے چند مقامات میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آغاز کرتے ہیں سورة الحجر سے اس لیے آپ لوگوں کو لفظ پورٹلز سے سمجھایا جا رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ہالی ورڈ کی موویز میں اور مختلف اور جگہوں کے اوپر یہی دیکھا ہے کہ ایک ایسا دروازہ کھلتا ہے کہ اس کے ادھر ایک دنیا ہے سورة الحجر میں آپ آ جائیں اس کی آیہ نمبر چودہ کو اور پندرہ کو آپ اپنے سامنے رکھیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی مثال دے رہا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ایسی چیزوں کی مثال نہیں دیتا جو ممکنات میں سے نہ ہو یا جو ایگزسٹنس میں سے نہ ہو یا وہ ان چیزوں کا نام نہ ہو جس کی تمہیں خبر تو نہیں ہے پر ایگزسٹ کرتی یا تمہیں ایکسپوزر نہیں ہے لیکن ایگزسٹ کرتی یا تم میں سے بعض لوگ جانتے ہیں اور بہت سارے نہیں جانتے تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اسے سمجھنا ہے اللہ فرماتا ہے آیہ نمبر چودہ میں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَائِيِ فَوَلُّوا فِيهِ عَرُجُونَ اور اگر ہم ان کے لئے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے تاکہ دن کے وقت اس میں چڑھ جاتے غور کر رہے ہیں آپ ان الفاظ اس کا مطلب ہے کہ دروازے ہیں اگر نہ ہوتے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے یوں بیان نہ فرماتا اب آپ کہیں گے کہ یہ شاید آپ مفروضہ کر رہے ہیں نہیں مفروضہ نہیں کر رہا ہوں ایک قرآن سے ثابت بھی کروں گا کہ دروازے ہیں اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کبھی ایسے مفروضات کے اوپر مثالیں نہیں دیتا اللہ نے کیا فرمایا تاکہ دن کے وقت اس میں چڑھ جاتے یعنی ایسے دروازے ہیں جن پہ چڑھا جا سکتا ہے جن کے ثروع آسمانوں تک سفر کیا جا سکتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اگر ایسا ہم کر بھی دیتے اور دن کے وقت کرتے تاکہ یہ اسے دن کی روشنی میں دیکھتے نہ کہ رات کے اندھیرے میں تو لَقَالُوا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمُ مَسْعُرُونَ تو وہ یہ کہتے جب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو کیا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو قَوْمُ مَسْحُرُونَ کہتے کہ ہم سہر شدہ لوگ ہیں وہ پھر بھی یقین نہ کرتے پھر اللہ فرماتا ہے آیہ نمبر سولہ میں آ جائیں اسی سورہ الحجر کی وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجَ اور بے شک ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنایا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بِرِجِزِ اور بریجز کیوں استعمال کیے جاتے ہیں ایک تو وہ کانسٹلیشن کے بریجز ہوتے ہیں بریجز کا ایک اور استعمال بھی ہے وہ کیا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے آپ بریج کا استعمال کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں عام طور پر اسی کو آپ بریج کہتے ہیں روڈ سسٹم میں ادھر سے ادھر کوئی ندی پار کرنی ہے تو کیا ہے اوپر بریج بنا دیا پل بنا دیا تو بروج کا ایک معنی تو نہیں ہے برج ستاروں سیاروں کی منزلیں بھی ہیں اور اس کے اندر پھر وہ جو لوگ اس کے اندر شغف رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھی برجوں کی تعداد تو بارہ ہے ایک حمل ہے ایک طور ہے ایک جوزہ ہے ایک سرطان ہے ایک اسد ہے ایک سنبلہ ہے میزان ہے اقرب ہے قوس ہے جدا ہے دلو ہے حوت ہے یہ مختلف ان برجوں کے نام ہیں جنہیں آپ انگلیزی میں جانتے ہیں یہ ان کے اردو یا عربی کے نام ہیں اسی طرح دیکھیں نا مریخ کے برج حمل اور اقرب ہیں پھر زہرہ کے ثور اور میزان ہیں اسی طرح اور اور لوگوں کے اور برج ہیں اب ہم برجوں پہ بات نہیں کریں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان برجوں کا ان دروازوں کا قرآن میں ذکر ہے اور اللہ نے کیا فرمائے ہم نے بے شک آسمان میں بہت سے برج بنائے ہیں اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا ہے تمہارے لیے بظاہر کیا ہے وہ آراستگی کا سبب ہے لیکن سنو سورة النبع اٹھا کے دیکھو اس میں اللہ فرماتا ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَقَانَتْ أَبْوَابَا اور ایک وقت ایسا آئے گا قیامت کا جب یہ جو دروازے ہیں جن کا ذکر سورة الحجر میں کیا گیا ہے کہ اگر ہم کھول دیں اس دن ہم دروازے کھول دیں گے اور آسمان کھول دیا جائے گا اور جب آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے بن جائے گا فَقَانَتْ أَبْوَابَا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات یہاں واضح فرما دی کہ دروازے ہیں لیکن ابھی کہیں کہیں کہ ہم نے کھولے لیکن ہر جگہ کہ نہیں کھولے پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم کھول دیں گے سارے دروازے پھر تم دیکھو گے کہ دروازے ہی دروازے نظر آ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر دروازوں کی بھی قرآن میں ایک خاص صفت ہے اس پر بھی پھر کبھی بات کریں گے اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہو کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ ہم دروازوں پر بات کریں جو قرآن میں دروازوں کا ذکر آیا مختلف مقامات پر مختلف قسم کے دروازے ہیں اچھا سورة العراف میں آ جائیں اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کیا ان کے آیتوں کے مقابلے میں وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَائِ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ اور ان کا جنت میں داخل ہونا امپوسیبلیٹیز میں سے ہے وہ نہیں داخل ہوں گے جس طرح سوئی کے ناکے میں سے سوئی کے سراخ میں سے اوٹ نہیں گزر سکتا اسی طرح ایسے ہی ہے ان کا جنت میں داخل ہو وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں تو یہاں پر آسمان کے دروازوں کا ذکر ہے کہ جس کے اندر گناہگاروں کو ان مشرکوں کافروں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی تو یہ ہوگی سورة العراف کی آیہ نمبر چالیس آئیہ آپ کو ایک اور مثال دے دیتے ہیں قرآن کریم سے سورة القمر اٹھا کے دیکھیں آپ سورة القمر میں آیہ نمبر گیارہ اٹھا کے دیکھیں اس میں اللہ فرماتا ہے کہ جب نو علیہ السلام کے زمانے میں توفان آیا تھا تو اس توفان میں اتنا پانی زمین پہ آیا تھا کہ جو زمین کا وارٹر سائیکل ہے اس سے بہت زیادہ پانی ہم نے زمین پہ برسایا تھا اتنا برسایا تھا کہ زمین کے وہ علاقے جو بظاہر خشکی کے تھے ان میں اتنا پانی بہ آیا کہ پہاڑ کے پہاڑ ڈوب گئے یاد ہے نو علیہ السلام کا بیٹا وہ جو تیر رہا تھا تو باپ سے کہنے لگا حضرت نو نے بتایا کہ آؤ کشتی میں سوار ہو جائے تو کہتے ہیں نا نا میں وہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے میں اس پہ چڑ جاؤں گا میں تو بڑا ماہر تیراک ہوں تو پھر ان کے درمیان ایک ایسی موج آئی کہ وہ اس موج جب بیٹھی تو وہ پھر اس لڑکے کا کہیں نام و نشان نہ تھا وہ پہاڑ جو آپ عام طور پہ سر کرتے ہیں وہ پہاڑ ان پانیوں میں ڈوب گئے کتنا پانی آیا ہوگا تو اس لئے اللہ نے کیا فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَائِ بِمَا اِمْمُنْحَمِرِ تو ہم نے زور کے بہتے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دی تو آسمانوں سے اللہ نے پانی کے وہ دروازے کھولے جو عام طور پہ بند ہوتے ہیں تو ہم نے زور کے بہتے پانی تو جب نور علیہ السلام نے دعا مانگی تو پھر اللہ نے ان راستوں سے بھی ان پر عذاب اتارا جن راستوں سے عام طور پہ نہیں اتارا جاتا پانی اتنا تھا کہ چالیس دن تک نہ تھما اور زمین سے اس قدر پانی نکلا کہ زمین چشموں کی طرح ہو گئی اور آسمان سے برسنے والے اور زمین سے اُبلنے والے دونوں پانی اس مقدار میں مل گئے جو اتنی مقدار تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی مقدار تھی تو یہ سورة القمر میں اللہ نے آسمان کے دروازوں کا یوں ذکر فرمایا اب سورة الغافر میں آ جائیں جسے سورة المومن کہتے ہیں اس کی آیہ نمبر 36 اور 37 کو آپ مطالعہ کریں یہ فیرون کانورسیشن کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فیرون اپنے وزیر حامان سے مخاطب ہے اور وہ فیرون اور حامان جو غیر مسلم ہیں انہیں بھی یہ خبر ہے کہ آسمان کے دروازے ہیں جن کے تھرو آسمانوں میں ٹرابل کیا جا سکتا ہے یعنی مصری جو تہذیب تھی وہ بھی ان رازوں سے واقع تھی اس لئے فیرون نے کیا کہا فیرون نے کہا ہے حامان میرے لئے اونچا محل بنا شاید میں راستوں تک پہنچ جاؤں اور کون سے راستے ازباب السماوات وہ راستے جو آسمانوں کے راستے ہیں کیوں تو ان راستوں کے ذریعے پھر میں موسیٰ کے خدا تک پہنچوں کہ اسے دیکھوں جھاک کر اور بے شک میرے گوان میں مازل وہ تو جھوٹا ہے اور یوں ہی فیرون کی نگاہ میں اس کا برا کام خوبصورت بنا دیا گیا ہلاکت میں ہی تھا تو یہاں سے آپ کو آسمانی راستوں کے بارے میں ایک اور باب ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہاں راستے ہیں اور پھر راستے کسی نہ کسی دروازے کی طرف ضرور جاتے ہیں آئیے آپ کو ایک اور سورہ مبارکہ سورة الانعام کی آیاء فورٹی تری فورٹی فور اس پر آج کے درس کا پھر اختتام کریں گے کہ فلولا اذ جاہم باسنا اور تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑاتے لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے ولیکن قصد قلوب ہم اور شیطان نے ان کے عمال ان کے لئے آراستہ کر دیئے تھے اچھے کر دیئے تھے پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھولا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دئے فتحنا علیہم ابواب کل شیئن تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ نے جب یہ کہا تو اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ صرف رزقی کے دروازے کھلے آسانیوں کے دروازے بھی ہیں علم کے دروازے بھی ہیں اور یہ وہ دروازے بھی ہو سکتے ہیں جن سے انٹرگلیکٹک ٹرائول ہو سکتا ہو وہ دروازے بھی ہو جن سے کائناتی سفر ہو سکتا ہو اللہ بہتر جانتا ہے جو سومیرین ٹیبلٹس کے اندر ہمیں کچھ ایویڈنسز ملتے ہیں ان کے علم فلکیات سے متعلق کچھ ایسے ایویڈنسز ملتے ہیں پیرمیٹ ایسیلف is a big mystery کہ پیرمیٹ آیا واقعی فرائین نے فیرونوں نے بنایا تھا یا فیرونوں کو پیرمیٹ بنے ہوئے ملے تھے یا واقف کیا فیرونوں نے پیرمیٹ بنائے تھے تو خود بنائے تھے یا کسی کی مدد سے بنائے تھے کیا وجہ ہے کہ پیرمیٹس کو اگر آسمان سے میچ کیا جائے تو وہ ان کانسٹلیشنز پہ ایکزیکلی بیٹھتے ہیں جن کانسٹلیشن کا ذکر ابھی میں نے آپ سے کیا ہے کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ابھی ہے ابھی وہ علم ہم پہ کھلا نہیں ہے تو اللہ نے جو آسمانوں میں دروازے ان پہ ہر قسم کے اللہ نے دروازے کھول دی تو کون کون سے دروازے کھولے کیا کیا انہوں نے علم حاصل کیا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ اگر علم کے میدان میں یہ بہت آگے نکل گئے تو ضروری نہیں یہ ہدایت پر بھی ہو کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا یہ یہ فرمایا کہ شیطان نے ان کو ان کے عامال آراستہ کر کے دکھائے کیونکہ وہ گڑ گڑانے لگ گئے تھے تو اللہ نے ان پہ عذاب نہیں بھیجا لیکن شیطان نے پھر انہیں گمراہ کیا انہوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی نصیحتوں کو بھولایا لیکن اللہ نے ان پر آسانیاں کی جبکہ وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی وہ سمجھنے لگے ہم تو بڑے سیکسیسفل ہیں تو پھر ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا حتی اذا فرحوا بما اوتو اخذناہم بغتتا فا اذاہم مبلسون تو جب ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا تو پس اب وہ مایوس ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اللہ فرماتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا پس پس اللہ ظالموں کی جڑ اللہ نے کارٹ دی کی ظالموں کی جڑ کارٹ دی گئی وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے ایک ذہن کو ادھر رکھیں کہ آیہ نمبر 44 میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے سارے دروازے کھول دی ہے ان کے لیے پھر فوراں آیہ 45 میں فرماتا ہے وہ رب جو تمام جہانوں کا رب ہے سب تعریفیں اس کے لیے ہیں جو اللہ ہے ایک لمحے کو سوچیں سارے دروازے اور تمام جہان یہ قرآن جو اللہ نے اتارا ہے یہ صرف اسی لیے نہیں ہے کہ بس ہم اس پہ سے پڑھیں اور گزر جائیں یہ غور و تدبر کرنے والی کتاب ہے اگین ہم اس کو ختم کرتے ہیں درس کو آج کے یہاں پہ سوال وہی ہے آپ سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن میں موجود دروازوں کے بارے میں آپ سے بات کریں جو مختلف نویت کے دروازے ہیں مختلف معنی میں آئے ہیں تو ضرور کومنٹس سیکشن میں بتائیے گا اگر آپ کی طرف سے زیادہ کومنٹس محصول ہوئے تو انشاءاللہ اس پر کام کریں گے ورنہ کیا ہوتا ہے ایک آدھ آدمی کرتا ہے کومنٹ اس پر ہم محنت کرتے ہیں لیکن آپ لوگ کا اس محنت کی طرف رجحان نہیں ہوتا اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ